بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی انکشاف ہو رہا ہے جس کی تفصیلات سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شباز شریف کی بریق واردات کے حوالے سے کہ یہ اصل میں واردات ہے کیا اگر آپ شریف خاندان کی کرپشن کو دیکھیں اور جب سے اعتصاب کا دہرہکار دن و دن وسیع ہوتا جا رہا ہے اور اس پورے خاندان کو اب حساب دینا پڑا ہے جو پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا گیا جس طریقے سے چوری کی گئی اور جس طریقے سے بیرونمول جا کر جیدادیں بنائی گئیں اور آمدن سے زیاد ان لوگوں کے احساسوں میں اضافہ ہوا تو ساری صورتحال کے باوجود جب ان کی چوری پکڑی گئی ہے جب ان کو حساب دینا پڑا ہے تو ان کے پاس دو طریقہ واردات ہوتی ہیں پہلا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے کوئی ڈیل مل جائے کوئی این ارو مل جائے کوئی خفیہ ڈھیل مل جائے لیکن اگر وہ نہیں ملتی تو پھر پاکستان سے بھاگ جائے جائے اگر آپ شریف ہاندان کے لوگوں کو دیکھیں جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں جو علاج کی غرض سے پاکستان سے بھاگ کر لندن میں گئے ہیں کہ ہم اپنا علاج کروانے جا رہے ہیں پاکستان میں ان لوگوں کا علاج نہیں ہو سکتا تو جب سے وہ لندن میں موجود ہیں ان لوگوں کا نہ تو کوئی علاج ہوئے ہیں نہ کسی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں اب تو وہ بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی بدماشی کے ساتھ وہ یہ کہتے ہوئے پہ جا رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کی حکومت ہے وہ پاکستان نہیں آئیں گے آپ اساقڈار کو دیکھ لیں کہ اساقڈار جب بھی پاکستان سے لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آج کے دن تک دیکھیں نہ تو وہ کسی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں نہ ان کا کوئی علاج چر رہے ہیں اور اب تو اساقڈار واضح طور پر یہ کہتے ہوئے پہ جا رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کی حکومت ہے وہ پاکستان نہیں آئیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جب ان کو یہ محسوس ہوگا جب اساقڈار کو یہ لگے گا کہ پاکستان آنا مناسب وقت ہے تو وہ پاکستان آ جائیں گے اب تو وہ بلکل واضح انداز میں خود کہتے ہوئے پہ جا رہے ہیں دوسری جنب دیکھیں نواز شیف جو علاج کی غرض سے بیرون ملک میں مجود ہیں لندن میں مجود ہیں وہاں سے پاکستان کے ریاستی داروں کے خلاف ایک مہم بھی چلا رہے ہیں جب سے وہ لندن میں گئے ہیں نہ تو ان کا کسی ہسپیٹل میں علاج ہو رہے ہیں نہ وہ ایڈمیٹ ہوئے ہیں نہ ان کا کوئی دل کا جو ایک آپریشن ہونا تھا وہ ہوا ہے لیکن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے عوام کو بے وقوع بنانے کے لیے یہ خاندان بہت زیادہ یہ خاندان بہت زیادہ شاتر اور چلا خاندان ہے کہ جس طریقے سے ایک مہم چلے جاتی ہے پورا میڈیا ایک کمپین چلاتا ہے اور ایک محول بنانے کی کوشی کی جاتی ہے تو اب یہی صورتحال نظر آ رہی ہے شباہ شریف کے کیس میں شباہ شریف منی لوٹنگ کیس میں نیب کے حراست میں موجود ہیں اور ان کو حساب دینا پڑا ہے ان کی چوری پکڑی گئی ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ شباہ شریف کی بھی کمر میں درد نکل آیا اور اب یہ کہا جارہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنموں کے جانب سے کہ شباہ شریف کی جو طبیعت ہے وہ دن بہ دن خراب ہوتی جارہی ہے جو کمر کا جو درد ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی جو وجہ ہے وہ وزیر عظم عمران خان ہے اور عمران خان کے معاملے خصوصی برہتصاب بریسٹر شہزاد اکبر ہیں جن کی امام پر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بکتر بند گاڑیوں میں لے کر آتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی کمر میں شدید ترین درد ہے اور ان کے علاج کے لیے جو ہے وہ اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر تک ان کو رسائی دی جائے یہ مسلم لیگ نون کا بیانی ہے اور مسلم لیگ نون کی جانے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو شخص اپنے سیاسی مخالفین کی صحت پر بھی سیاست کرے وہ قابل ترس ہے شباہ شریف کی صحت کو نقصان پنچا کر عمران خان خوش ہو رہے ہیں اور عمران خان یہ جان بوجھ کر کر رہی ہیں یہ مریم اور انگذیب کا بیان سامنے آئے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اقتدار کا سفر شباہ شریف کی صحت پر اختتام پذیر ہو رہا ہے اور شباہ شریف کو عذیت دے کر اپوزیشن کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا یہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے اور اس حوالے سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شباہ شریف کو بکتر بند گاڑی میں جو لے کر آتی ہیں یہ ان کو ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے زیادتی کی جا رہی ہے اور اب یہ ایک محول بنے جائے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے میڈیا کی جانب سے اور ایک پروپر طور پر کمپین چلے جائے گی اور شباہ شریف کو لندن بھیجوانے کے حوالے سے کچھ رہ سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی علاج کی غار سے شباہ شریف کو لندن بھیجا جائے گا اور شباہ شریف پھر لندن جا کر جو وہ پھر اس کے بڑے بھئی کارے ہیں چھوٹے بھئی بھی وہی کریں گے لیکن ابھی شباہ شریف جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگنے کی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں کچھ ربط بھی کیے جا رہی ہیں اور کچھ رہ سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شباہ شریف اب لندن فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہیں علاج کی غرص سے کیونکہ ان کے کمر کی جو تکلیف ہے جو ان کو کینسر کا جو ایک مرض ہے اس کے لیے اب وہ ایک پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں برہر دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کو کتنی کم جابی ملتی ہے کتنی نہیں ملتی یہ تو وقت بتائے گا مگر کوشش کی جا رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کو خبردار کر دی ہے اور جو نواز شریف کا بیانیاں جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو پریشانی سے دوچار کر رہا ہے اسی طریقے سے اپوزیشن کی باقی جماعتیں بھی نواز شریف کے بیانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کل آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جس میں بڑی گرمہ گہمی بھی ہوئی اور اس اجلاس میں بڑی ڈسکشن ہوئی کہ نواز شریف کے بیانی کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ اے پی سی کا اجلاس بلانا پڑے گا ٹرمز اینڈ کنڈیشن دوبارہ آپ کو تیہ کرنا ہوں گی اور کس کس کے خلاف بات کرنی ہے کس کس کے خلاف بات نہیں کرنی اداروں کو ٹارکٹ کرنے ہے یا نہیں کرنا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کو دوبارہ اے پی سی کا اجلاس بلانا پڑے گا وہاں پر تمام جماعتوں کی مشاورہ سے چیزیں تیہ کرنا پڑیں گی لیکن آصف علی زرداری نے اس حوالے سے کل جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں کچھ اندرونی کہانی یہ بھی سامنے ہی ہے کہ نواز شریف کا جو بیانی ہے اس کو محمود خان اچک زہینے تو اس کی ہمیز کی ہے اس کو سپورٹ کیا ہے لیکن آصف علی زرداری نے اس کی مخالفت کیا اور کہا ہے کہ حکومت مخالف تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان کا حدف واضح ہو اس لیے نئے محاز کھولنے سے پریس کیا جائے بہتر ہوگا کہ نئے محاز نہ کھولے جائے ورنہ بیڈیم کو نقصان ہوگا اور یہ جو نقصان ہوگا یہ نقابل تلافی نقصان ہوگا کیونکہ ایک سے زیاد محاز اکٹھا کھولنے کی صورت میں خلصہ ہے کہ اس تحریک کا کوئی مصبت نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا عاصف علی زرداری نے یہ واضح طور پر پوزیشن جماعتوں کو یہ کلیر کر دیا ان کو خبردار کر دیا ہے کہ یہ جو ایک ریاست مخالف بیانیاں نظر آ رہا ہے جو ایک ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے دی جی آئی ایس ای کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان چیزوں سے نئے نئے محاز کھولنے سے ہمیں نقصان ہوگا ہمیں فیدہ نہیں ہوگا تو لہٰذا ہمیں نئے نئے محاز نہیں کھولنے چاہیے اور اس حوالے سے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپوزیشن اتحان نے فیصلہ کیا کہ آگے چل کر کس طرح کس مقام پر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی ہے یا نہیں ہونی تو یہ جو خفیہ ملاقاتوں کا اور بیک ڈور رابطوں کا جو انکشاف ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی عاصف علی زرداری نے کل کے جلاس میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کس طریقے سے اور کس مقام پر آگے چل کر بات ہونی ہے یہ تیہ جو ہے یہ پیڈیم کرے گا نہ کہ کوئی ایک جماعت کرے گی اور یہ جو خفیہ ملاقاتوں کا جو ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس طریقے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پیڈیم کے پلیر فارم سے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی ہے تو وہ کی جائے گی ادھروائز نہیں کی جائے گی شاہ ویس منورانی نے کہا ہے کہ حکومت سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور اس حوالے سے جو صورتحالہ کے نواز شریف کا جو بیانی ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپشہ نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون بار بار کہہ رہی ہے لیکن اس این پی کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیڈیم کو اپنا جو لہجہ ہے یہ تبدیل کرنا ہوگا جو ایک سخت زبان استعمال کی جاری ہے اس زبان کو استعمال نہیں کرنا ہوگا ورنہ پیڈیم کو نقصان ہوگا واضح طور پر اب جو ایک تفریق نظر آ رہی ہے وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور اب آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ایک جانب تو دھمکیں دے رہی ہیں ایک جانب تو ڈی جی آئی ایس ایپل الزامات کی برمار نظر آ رہی ہے ایک جانب تو چیف آرمی سٹاف پر الزامات کی برمار نظر آ رہی ہے اور یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے لیکن ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا بھی انکشاف ہو رہا ہے کچھ چیزیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بیک ڈور رابطے بھی کیا جا رہی ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے معاملات تھنڈا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اسی حوالے سے آصف علی زرداری نے بھی کل کہا ہے کہ اگر کسی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے یا کسی نے کوئی بیک ڈور رابطے کرنی ہے تو وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہونے چاہیے نہ تو کسی فرد ویس سے ہونے چاہیے نہ کسی ایک جماعت سے وہ رابطے ہونے چاہیے بلکہ ایک پلیٹ فارم سے رابطے ہونے چاہیے تو واضح طور پر اب یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے جو ایک حکومت مخالف تحریک ہے یہ کھٹائی میں پڑتے ہوئی نظر آ رہی ہے اس کا جو مستقبل ہے بڑا ایک تاریخ ایک بڑا دھندلا ہوا مستقبل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گیارہ جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر اکٹی نہیں ہو پا رہی اپنے اپنے مفادات ہیں اپنے اپنے مسائل ہیں اور اپنی اپنی جنگ جو ہے وہ لڑنے کی کوشی کی جاری ہے درونے خانہ اور اپنی اپنی لوٹی دولت کو بچانے کی کوشی کی جاری ہے کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ جب تک تین بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور مولان آفظ رومان جب تک یہ ایک پیج پر نہیں ہو گے باقی اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ایک پیج پر نہیں آسکتی اور ان کے جانب سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال ہم نے ہی ہونے دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے یہ کب تک قیم و دہم رہتا ہے کب تک اس اتحاد میں جو برقرار یہ جو اتحاد ہے یہ کب تک برقرار رہ سکتا ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ تو بڑی خطرناک قسم کیا ہے کہ یہ اتحاد زیادہ دیر نہیں چلے گا مریم نواز کو رسوائی کا سامنہ کرنا پڑے گا نواز شریف کو رسوائی کا سامنہ کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریاست مخالب بیانی ہے وہ عوام لینے کو تیار نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس جانب جاتی ہے اسے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اللہ کریم آپ کو حامل ناصر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ